اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما چینل دیسی ہیلتھ سٹرکس دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے بہتی زبردست ایک ہیر آئل بنانے جا رہے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ لوگ اپنے بالوں کو تیزی کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں دوستو ایک ایسا آئل ہے جس کو آپ داڑی پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس جس جگہ کو آپ گھنہ کرنا چاہتے ہیں جس جس جگہ کے بال کو آپ گھنہ کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پر اس آئل کو لگائیے اور پانچ سے چھ دنوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ریزلٹس ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے اس ٹوٹکے کو بنا لیتے ہیں آج کا ہمارا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے دوستو یہ چکل بائس تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے کس کی بات کر رہا ہوں میں یہ ہے دوستو فینگرک سیڈز یعنی کہ میتھی دانا دکھنے میں یہ بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے اتنی زبردست چیز ہے کلونجی کے برابر تو نہیں لیکن کلونجی کے جیسے ریزلٹس آپ کو یہ ملیں گے اس کو ہم کیسے بنائیں گے اس کا آئل ہم لوگوں نے کیسے تیار کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بھی چل کر بتانے والا ہوں لیکن اسے پہلے اگر آپ لوگوں نے دیسی ہیلٹس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کرئیے بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ تمام میری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں تو آئی چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک بلینڈر لے لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں ایک آئل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے میں ایک بلینڈر لے لوں گا اس کے اندر میں تمام اجزاء اس کے ایڈ کر دوں گا سب سے پہلے ہم لوگ فینوگرک سیڈز یعنی میتھی دانا تقریباً دیڑ چمچ کے برابر ہم لوگ یہ ایڈ کریں گے جو کھانے کا چمچ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے دیڑ چمچ پھر سیکنڈلی آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے دوستو کیسٹر آئل آرنڈی کا تیل روغنے آرنڈ تقریباً دو چمچ کے برابر آپ لوگوں نے یہ ایڈ کرنا ہے کھانے کے چمچوں کی بات ہو رہی ہے تو کھانے کے چمچ آپ لوگوں نے لینے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے آدھا چمچہ لائم اسنشل آئل اس میں ایڈ کرنا ہے آدھا چمچ ایڈ ہو گیا ہے اب ان تمام اجزاء کو میں بلینڈ کر لوں گا پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے جی ہاں میرے بھائیوں ہمارا آئل بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب جو پروسس باقی ہے وہ ہے سٹیننگ کا ہم اس آئل کو سٹین کرنے کے لئے ایک سٹینر لے لیں گے اور ہمارے مطلوبہ جو تیل ہے اس کو سٹین کر لیں گے بہت ہی زبردست تیل ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے اس کو جیسے ہم نے سٹین کیا ہے تو یہ ہمارے پاس فارم آ چکی ہے سرسوں کے تیل کے جیسے یہ تیل ایک تیار ہو چکا ہے میں آپ کو ڈیفرنٹ اینگل سے بھی دکھا سکتا ہوں تو یہ لیجئے جناب یہ ہمارا بہت ہی گھاڑا سا اور بہت ہی لا جواب سا تیل تیار ہو چکا ہے اس کا اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کا یوزج یہ ہے کہ آپ لوگوں نے رات ساری اس کو اپنے بالوں میں لگانا ہے ٹھیک ہے اب چاہے آپ کو الجن ہو یا جو بھی ہو لیکن اس کا پروسیس یہی ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے یوزج کا کہ آپ لوگوں نے اس کو رات ساری اپنے سر پر لگائے رکھنا ہے صبح اٹھ کر آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اپنے ہیرز کو لیکن لگانے سے پہلے شرط یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ صاف بالوں میں کوئی بھی چیزوں صاف بالوں میں اپلائے کریں تاکہ جو آپ مساج جس وقت کرتے ہیں اپنے بالوں میں تو وہ جو ڈرڈ آپ کے بالوں میں ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے محل ہوتی ہے وہ جڑوں میں نہ جائے ورنہ بلوکج ہو جائے گی بال کو جگہ نہیں ملے گی باہر نکلنے کے لیے اور وہ بلوکج ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کا ہیر فال بھی گرنا شروع جاتا ہے اور بالوں کی بڑھوتری بھی نہیں ہو پاتی تو اس طرح سے اس کو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے نیچرل انگریڈینٹس ہیں ٹوٹل نیچرل ہیں اگر آپ لوگوں کو کیسٹر آئل نہیں ملتا تو آپ لوگ اس میں مسٹرڈ آئل یعنی کے سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں تقریباً آدھا کپ آپ لوگ استعمال کر لیجئے میں نے تھوڑا سا زیادہ بنا لیا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اس کی جو مقدار ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کا یوزیز زیادہ ہے کافی لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو آپ مقداروں کو تھوڑا تھوڑا سا بڑھا لیجئے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ اس طرح سے اس کو استعمال کریے اور آپ لوگوں کے بال بہت ہی سمود ہیلدی سلکی ہو جائیں گے آپ لوگوں کے بال دیکھ کر لوگ پریشان ہوں گے کہ یار آپ لوگوں نے کوئی ہیر ٹریٹمنٹ کروایا ہے یا کوئی اور وجہ ہے دوستو بہت امیزنگ ریمیڈی ہے بہت پرانی ریمیڈی ہے بڑھوں سے ہم تک پہنچی اور ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اس کو استعمال کریے اور ہمارے چینل دیسی ہیلٹرکس کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے ملتے ہیں دوستو نیکسٹ کسی چیزی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ